بسم اللہ الرحمن الرحیم عربوں خربوں درود و السلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے میری آپ کی ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں اس کو لائک کریں کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین کرامی مکہ مکرمہ میں زمزم کے کھویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا چاہے زمزم کی خدائی اور چشمہ پھوٹ پڑھنے کا قصہ بہت مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزنتِ ارجمند اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے ابھی اسماعیل علیہ السلام شیرخوار ہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کے جگہ کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے ان دونوں کو ٹھہرایا اس وقت تک مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی انہوں نے ان کے پاس خجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا مشکیزہ رکھا اور واپس ہل پڑے آپ کی اہلیہ بی بی حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگیں اور پکار کر کہا ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ یہ الفاظ پکارے مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ دی آخر وہ کہنے لگیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بی بی حاجرہ کہنے لگیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے یہ کہہ کر واپس درخت نیچے سے لگیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے حتیٰ کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف مو کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی ان آیات میں کچھ یوں ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آبو گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لابسائی ہے اے اللہ یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں پاس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف مائل کر دیں اور انہیں پھلوں کی روزیاں انایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں ناظرین گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاصرہ انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس بلکنے لگا وہ بیبسی سے اسے بلکتا دیکھتی رہیں آخر دیکھا نہ گیا تو اٹھ کھڑی ہوئیں قریب ترین پہاڑی صفحہ تھی اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی نظر آ چاہے لیکن کوئی نظر نہ آیا تونی سے اتریں ہم وار زمین تک پہنچیں تو کمیس کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مسئیبت زدہ انسان کی طرح مردہ کی طرف پلٹیں اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا آپ نے سات دفعہ ایسے ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعی کا رواج اس لیے پڑا جب وہ آخری دفعہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی اپنے آپ سے کہنے لگیں چپ پھر گوھر سے کان لگایا تو دوبارہ وہی آواز سنائی دی فرمانے لگیں میں نے تیری آواز سن لی ہے اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا ہے فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی ماری اور پانی نکال دیا وہ بھاگی بھاگی آئیں اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ کے گردہوز سا بھرانے لگیں اور چلو بھر کر مشکیزہ بھرنے لگیں ابھی تک پانی جوش سے ابل رہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیتیں اور چلو بھر کر مشکیزے میں نہ ڈھالتیں تو زمزم ایک کون کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا ناظرین عرصہ دھراز کے بعد اور طویل سلسلہ روز و شب کے گزرنے سے زمزم ناپید ہو گیا اور اس کے نشانات مٹ گئے علامہ یاکوت ہم بھی لکھتے ہیں زمزم کی اجرا پر لمبا زمانہ گزر گیا حتیٰ کہ سیلابوں اور بارسوں نے اس کے نشانات تک مٹا دئیے صحیح بات یہ ہے کہ بنو جراہم جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے خود ہی اس کون کو مٹی سے بھر دیا تھا عرصہ دراز تک زمزم ناپید رہا کسی کو اس کی جگہ تک کا پتہ نہیں رہا حتیٰ کہ سردار عبد المطلب کو ہاشیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے عوضے ملے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا تیبہ کھو دو وہ پوچھنے لگے تیبہ کیا ہے اگلے دن پھر خواب میں کہا گیا برہ کھو دو تو انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے تیسرے دن پھر خواب میں دکھا کر کہا گیا مزنونہ کھو دو آپ نے پوچھا مزنونہ کیا ہے تو کہا گیا زمزم کھو دو آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے تو کہا گیا کھو دو اس سے تجھے اور تیری اولاد کو عزت حاصل ہوگی وہ کبھی سوکے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا یعنی قیامت تک جاری رہے گا وہ حاجیوں کو پلایا جائے گا وہ خون اور گوبر کے درمیان ہے جہاں سفید قوہ جس کے پروں میں کچھ سفیدی ہوتی ہے جو اس مارتا ہے یہ قوہ عمومن زبا والی جگہ پر گوبر اور خون کے پاس ہی رہتا ہے یہ اشارہ تھا کہ جہاں جانور زبا ہوتے ہیں وہاں پر خدائی کرو ناظرین گرامی سردار عبد المطلب صبح اٹھے تو اپنے بیٹے حارس کے ساتھ قدال اور کسی لے کر وہاں پہنچ گئے اور تین دن تک کھوٹے رہے آخر خون کے آثار نظر آئے آپ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا یہ ہے اسماعیل کا قوان اس پر قریش کہنے لگے ہمیں بھی اس عادت میں شریک کرو تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نہیں کروں گا یہ میری خصوصی فصیلت ہے جسے چاہے فیصل مان لو اس سے فیصلہ کروالیتے ہیں قریش نے بنی ساتھ کی کہنا کا نام لیا پھر سب اس کی طرف چل پڑے راستے میں اتنی پیاس لگی کہ قریب المرگ ہو گئے سردار عبد المطلب کہنے لگے اس طرح چپ چاپ بیٹے رہنا تو نکمہ پن ہے کیوں نہ ادھر ادھر تلاش کریں اللہ تعالی ہمیں ضرور پانی مہیا فرمائے گا وہ چلے سردار عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا سردار عبد المطلب اور دوسرے ساتھیوں نے خوشی سے سیر ہو کر پانی پیا پھر وہ سردار عبد المطلب سے کہنے لگے اللہ تعالی نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی قسم ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے پھر وہ واپس آ گئے اور زمزم کھوتنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی ناظرین زمزم کے بہت سے نام ہیں نزدیک زمزم کسرت اور اس دما کو کہتے ہیں چونکہ یہ پانی بہت زیادہ تھا اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا باس محققین کا خیال ہے کہ چونکہ سیدہ حاجرہ نے اس چشمے کے اردگرد ایک منڈیر سے بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا تو اس منڈیر کی وجہ سے اس کا نام زمزم پڑ گیا مکہ مکرمہ کے لوگ قدیم زمانے سے اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے ان کا استقبال آب زمزم سے کیا کرتے تھے اس پانی کمیٹی کے سراحیوں میں مستقی کے گوند کی دھونی دے کر مہمانوں کو پیش کیا کرتے تھے اس محق کے سبب یہ پینے والوں کو زیادہ محبوب ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں یہ رواس آج بھی باقی ہے جبکہ ماہ رمضان میں افطار کے دسترخانوں پر خجور کے ساتھ صرف آب زمزم ہی پیش کیا جاتا ہے مکہ کے رہنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کو تدفین سے قبل آب زمزم سے گسل دیا جائے ناظرین بہت سی حادیث میں آب زمزم کی فضیلت مذکور ہے زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے یہ خوراکپی ہے اور بیماری سے شفا بھی اور روح زمین پر بہترین پانی حضر موت کے ویران علاقے وادی برہود کا پانی ہے اس میں ٹڈڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں یہ پانی صبح کو تو جوش مار رہا ہوتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی حضرت مجاہد نے فرمایا میں نے کبھی ابن عباس کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پھلائیں جب بھی ان کے پاس کوئی بہمان آتا اسے زمزم کا توفہ ضرور پیش کیا جاتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابر زمزم کا ایک برتن مگوایا اس سے پیا اور باقی ماندہ سے وضع فرمایا مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف کے تین چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور دو رکعتیں پڑیں پھر حجر اسود کی طرف لوٹائے پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا اور سر پر بھی ڈالا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عابر زمزم جس نیت سے پیا جائے اس کے لئے کفائد کرتا ہے لہٰذا جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فصل سے شفا عطا فرمائیں گے حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں میں اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائل ان کی ترتیب لگایا کرتا تھا میں چند دن نہ گیا تو انہوں نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے میں نے عرض کی بخار تھا انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخار جہنم کا جوش ہے اس لئے اسے زمزم کے پانی سے تھنڈا کر لیا کرو حضرت اکیس بن کرکم نے کہا میں نے اپنے عباس سے گزارش کی جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیے انہوں نے فرمایا نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم خوراک کی جگہ بھی کفائت کرتا ہے اور بیماری سے بھی شفا دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے ناظرین گرامی عباس زمزم ہی جشمہ حیات ہے جس نے سیدہ حاجرہ کی قلب مغمون کو راحت کی نویت سے نوازا بلگتے اور تڑپتے ہوئے ایک جام بلب معصوم شیرخار کو پیغام مسیحہ سنایا یہ روح الامین کی بندہ نوازی کا کرشمہ ہے جو دو ہزار قبل مسیح سے آج تک فرزندان توحید کو سیراب کر رہا ہے عباس زمزم پینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے قبلہ روح کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑ کر دائیں ہاتھ سے تین سانسوں میں خوب سیر ہو کر پینا چاہیے پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دنیا و آخرت کی خیر و برکت کی دعا کی جائے کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے عباس زمزم حرم شریف کے احاطے میں اللہ تعالیٰ کی زندہ و جعوید نشانیوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے ہر ظاہر سیراب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے یہ روح زمین پر سب سے امدہ سب سے افضل اور خیر و برکت والا پانی ہے ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ